یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے آپ اگر دیکھ لیں سواد میں یا ملکن ریجن میں جتنے بھی فلٹز آئے تو اللہ کی فضل سے اس دفعہ جس طرح رسپانس ہوا ہے ٹوئنٹی فور آور میں لوگوں کو چیکس ملے ہیں ان کو کمپنسیشن دی گئی ہے بارہ گھنٹوں کے اندر اندر روڈ سکول گئے تھے جو گند آیا ہوا تھا اس کو صاف کر دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ہماری ادارے ہیں انہوں نے جس طرح رسٹوریشن کے کام کیے میں رسکیو کو داد دینا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ جس طرح پیسکو نے کام کیا بیجلی کی فرامی کو انہوں نے یقینیں بنایا دوازار دس میں سیلاب آیا سب نے دیکھا ہوا ہے کالام کی روڈ اس میں بہ گئی ابھی ہم نے رسٹور کرا دی یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ سیلاب آئے اور اتنا امیجڈلی آپ اس کو رسپانس ہو آپ کا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو ریلیوڈ ڈیپارٹمنٹ نے جس طرح کام کیا ہے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے راشن انہوں نے پہنچائی ہے ان کو ٹینٹس ملے ہیں ان کو کمبل وغیرہ پروائیڈ کر دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو چیکس بھی اس موقع پر ہم نے فرام کر دی باقی اسیسمنٹ ہو رہی ہے گھر کے ڈیمیجز ہیں لائف سٹاک کے ڈیمیجز ہیں انشاءاللہ جو ہی اس کی اسیسمنٹ پوری ہو جائے گی وہ بھی ہم ان کو کمپنسیشن دے دیں گے آپ لوگوں نے دیکھا کراچے میں سیلاب آیا اس کا کیا صورتیال ہوئی حکومت آپ کو نظر آئی نہیں نظر آئی الحمدللہ یہاں پر حکومت ایکٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو خیبر پختلخواہ میں کچھ نہیں مل رہا ہے پہلے ہم پہ تنقید ہوتی رہی کہ بی آر ٹی ان سے نہیں بن سکتی بی آٹی پنکشنل ہو گئی الحمدلہ میں سویا ہوا نہیں ہوں میں بلکل جاگ رہا ہوں میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں پوری خیبر پختلخواہ پوری صوبے دیکھ رہا ہوں اور الحمدللہ ہم ریسپانس دے چکے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے بھی اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو سوات کی لوگ کو جس طرح دربدر کر دیا گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر جب فلڈ آیا اس میں آپ لوگوں نے کیا کارنامی کیے اس میں میں بات نہیں کرنا چاہتا اگر اس پہ میں بیٹھ گیا تو پورا ایک دن اس پہ میں آپ کو بریف کر بریفنگ دے سکتا ہوں کہ اس پہ انہوں لوگ کیا کیا ان کے کارنامے تھے تو بس یہی کچھ گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی